اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیسے ہیں خیریت سے آپ جی والکم اسلام ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی خیریت سے آپ بچے صحیح ہیں آپ کو جا آپ سے ہی جا رہا ہے آپ کا زندگی سے ہی جا رہا ہے ماشاء اللہ الحمدلہ حکم کریں میرے بھائی جی علیہ وسلم پہلا سوال یہ تھا یہ جو سیدنا زید شہید بن امام زرین العبدین اللہ علیہ السلام ہے ان کے متعلق حصول کافی کا ایک حوالہ میں نے پڑھا ہے انٹرنیٹ پہ اس کا ریفرنس دیا باتا ون بائی ون سیونٹی فائی مجھے نہیں علم کہ حصول کافی کیونکہ میں نے کبھی پڑھی نہیں آج تک کہ اس میں ون بائی ون سیونٹی فائی سے کیا مراد ہے آیا جیلد نبر ایک قدیس نبر ایک سو پچھتر ہے یا کیا ہے بہرحل اس کا میں مخوم آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یاد آجئے گی اس کا مخوم یہ تھا کہ ایک امام کے ثابت تھے مومن تاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا مناظرہ ہوا سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے غالباً میرے خیال سے امام بکر کی یا امام جعفر صادق کی امامت کی دلائل پیش کی ہوں گے تو سیدنا زیر شہید جو تھے انہوں نے آگے سے کچھ اس قسم کے جملے بولے کہ اے ابو جعفر ابو جعفر میرا خیال ہے شاید مومن تاک کی کنیت ہوگی انہوں نے کہا اے ابو جعفر میرے والد یعنی کہ امام زین العبدین علیہ السلام جو تھے مجھے اپنی گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے جو کھانے میں سب سے بہترین مثال کی طور پر بوٹی ہی ہے یا کوئی بھی چیر ہے وہ میرے لئے رکھتے تھے شاید میں کچھ الفات غلطی کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجے گا شاید اس میں محفوم ہے میں تج میں میں غلطی کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی کھانا ذرا سا گرم ہوتا تھا تو وہ مجھے موں میں نہیں میرے جانے دیتے تھے کہ جل نہ جائے اس کا موں وہ تھنڈا کر دیتے تھے پھر میرے موں میں ڈالتے تھے یعنی اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے کہ ان کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ نوالے سے نوالہ کتنا کو مجھے لا دے گا تو انہوں نے کہا کیا میرے والد نے کیا میرے بھائی نے یعنی دونوں کا انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے میری اتنی بھی فکر نہیں کی کہ مجھے یہ بتاتے تھے کہ تم تو نعوذ بلا جنو میں جا سکتے ہیں محمد کے منکر بان کے جبکہ وہ میرے موں میں گرم نوالہ نہیں جانے دیتے تھے تو انہوں نے مجھے بتائی کوئی نہیں کہ ہم امام ہیں یا ہمارا والدی تھی امام ہیں منسوس منل ہے اس کا منکر جو ہے وہ عبدی جنمی ہو جائے گا دیمی جنمی ہو جائے گا ایک یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ صحیح دینا زیر شہید یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پوچھا پہلے بھی پوچھا تھا میں اس کا جواب یہ تھا یہ اس طرح نہیں آہا وہ غلط فہمی ہے یہ جو ناصبی علماء کہ دکھا دیتا ہوں اس میں کچھ ٹائم لگے گا نکالنے میں لیکن وہ مل جائے گا ایک بٹا ایک سو پچھتر لکھاتا ون بائی ون سیمٹی فائی اب پتہ نہیں سے کیا مراد ہے میں ایک منٹ میں میں شاید صفحہ نمبر ایک سو پچھتر ہوں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچھتر اس طرح مراد ہوں میں نہیں لیکن وہ کافی میں موجود ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ صفحہ نمبر ایک سو پچھتر میں صفحہ نمبر ایک سو پچھتر سے آگے ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ روایت نہیں وہ اس میں نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی ایک منٹ وہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح ہے دیکھیں پہلی بائیت ہے زید امامت اس کے روایات موجود ہیں اس کے امامت کا پتہ تھا زید وہ پرائیویٹ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا تھا پبلک میں وہ کچھ اور بولتا تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے پاس ایک سیاسی تحریک تھے وہ خود امامت کا مدعی بن گیا تھا روایت میں ہی ملتا ہے ایک منٹ میں اس کو حدیث کو آپ کو دعی دوں اچھا اس میں ایک عرض کر دوں مدید یعنی اس میں روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام زید نے بیسیکلی نا وہ جو مومن تاکھ تھے نا ان پر تنس کی ہے کہ میرے والد صاحب مجھے جو گرم نوالہ مومن جانی نہیں دیتے تھے مجھے جنم کی آگ سے بچا کے نہیں کہ ہاں چود میں ملے تمہیں انہوں نے بتا دی ہے کہ تمہارا رشتہ بھی تمہیں بتا گیا کہ تمہیں امام کو مانو مجھے نہیں بتا گیا ایک منٹ میں بتاتا ہوں بھائی یہ تو بات ہے مانے والی جی جی وہ اس طرح نہیں آپ وہ وہ آپ غلط ترجمہ کر رہا ہے نا آپ کو کسی نے غلط بتا دیا آپ کھولیں نا سر دیکھیں شاید میں ابھی مل جائے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی ایک منٹ وہ میرے خیال کافی میں نہیں یہ وہ کتاب ہے اس میں ہے کافی میں بھی مجھے نظر آیا تھا لیکن وہ اختیار معرفت الرجال میں رجال کشی میں ایک منٹ میں کتاب لے کروں ایک منٹ آپ پر نظار کریں دیکھیں میرے بھائی دیکھیں یہ زیاد ایک سیاسی تحریک چلا رہا تھا وہ ایک سیاسی تحریک کا لیڈر تھا اس کی سیاسی تحریک سبی طبی صحیح بن سکتی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ شیعہ اور شیعہ عوام جو ہیں یہ شیعہ عوام بچارے سادے ہیں اور شیعہ مولوی بھی ان چیزوں کو مطالعہ نہیں کرتے تحقیق تو کرتے نہیں ہیں شیعہ علماء جو ہیں ان کی حد جو ہے عوام سے عوام کے برابر ہے عوام سے کچھ زیادہ ہے اتنا زیادہ فرق نہیں یہ معاملات میں تو انہوں نے عوام میں مشہور کر دیا کہ زید تو بڑی چیز ہے زید تو بڑے ہی مقدست ہیں بعض روایات میں اس کی مدح بھی موجود ہے لیکن وہ اکثر روایات مجھول ہیں جو وہ صحیح روایات ہیں اس میں بہت سارے یہی ملتا ہے کہ زید نے امامت کا ادعا کیا تھا تو لازمی بات ہے ایک شخص جب امامت کا ادعا کرتا ہے تو وہ اپنے بائی کے امامت کا منکر ہو جائے گا حصول کافی میں موجود ہے کہ اس نے اپنے بائی کے امامت کا انکار کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا زید جب انکار کر رہا تھا امامت کا تو وہ جھوٹ کہہ رہا تھا اور یہ ایک عام سی چیز ہے کہ کوئی شخص امامت کا کوئی بھی چیز ادعا اس کا باطل ہو تو وہ جھوٹ بولے ٹھیک ہے نا دنیا میں ہر مدعی سچا نہیں ہوتا اور جو مدعی جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بہت واضح بات ہے لیکن زید کا یہ ادعا کرنا کہ میرے والد صاحب نے مجھے امامت کا بتایا نہیں یہ غلط ہے دیکھیں یہ کفایت الاثر ہے فِالنص علی الائمت الاثنی عشر علیہم السلام تعلیف شیخ عبو القاسم علی بن محمد بن خزار قمی چاپ انتشارات بیدار یہاں پر صفحہ نمبر تین سو میں یہ روایت موجود ہے ملاحظہ کریں یحیاء ابن زید جو زید کے بعد زیدیوں کا امام یہی ہے زید کے بعد زیدیوں کا امام ان کا بیٹا ان کا صاحب زادہ جناب یحیاء ہے یحیاء ابن زید نے کہا سألتو ابی ان الائم میں نے اپنے والد صاحب زید سے پوچھا کہ ایمہ کیسے ہیں کون کون سے امام کون ہے فقال الائمت اثنہ عشر انہوں نے کہا کہ ایمہ اثنہ عشر ہیں بارہ امام دنیا میں اربعت من الماضین وثمانیت من الباقین اس میں سے چار گزر چکے ہیں اور آٹھ باقی ہیں قلتو فسمہم یا ابہ میں نے کہا ان کے نام بتاؤ فقالتو زید نے کہا ام الماضین جو امام گزرے ہیں دنیا میں سے جا چکے ہیں وہ یہ ہیں فعلی بن ابی طالب علیہ السلام والحسن والحسین وعلی بن الحسین یہ چار امام صلوات اللہ علیہم دنیا سے گئے ہیں ومن الباقین اور جو امام دنیا میں زندہ ہیں اخی الباقر میرا بائی باقر وجعفرن الصادق ابنہو اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر صادق وبعدہ موسیٰ ابنہ اس کے بعد اس کا موسیٰ ہے ان کا بیٹا ہے وبعدہ علی ابنہ ان کے بعد ان کا بیٹا علی موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا علی الرزا وبعدہ ابنہ محمد ابنہ اور ان کے بعد ان کا بیٹا محمد ابن علی الجواد وبعدہ علی ابنہ اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی ابن محمد الحادی وبعدہ الحسن ابنہ پھر ان کے بعد گیارویں امام حسن ازکریہ علیہ السلام وبعدہ المہدی ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام فَقُلْتُ يَا أَبَهْ أَلَسْتَ مِنْهُمْ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان میں سے نہیں ہوں بھارہ میں سے نہیں قال اللہ وَلَاكِنِّ مِنَ الْعِتْرَةِ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن میں عطرت سے ہوں میں احل بیت میں سے ہوں فَقُلْتُ فَمِنْ اَيْنَ عَرَفْتَ أَسَامِيَهُمْ آپ کو ان ناموں کا کانس ہے پتا چلا تو فرمایا زید نے کہا احدن معہودن احیدہو الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک احد ہے ایک وسیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اب جناب زید یہ باتیں کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے انہوں نے توریہ کیو دیکھیں ایک شخص جب سیاسی تحریک چلا رہا ہے وہ لوگوں کو اپنی تعاد کی طرف بلا رہا ہے فوجے جمع کر رہا ہے بنی امیہ کے خلاف لوگ اس سے بیعت کر رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد اس سے بیعت کی ہے تو وہ جب امامت کا ادعا کر رہا ہے ایسی باتیں کہتا ہے نا کہ دنیا میں مثلا وہی امام ہے جو تلوار لے گا کھڑا ہو جائے گا یہ باتیں تو زید سے بہت منقول ہیں اور وہ جو تلوار نہیں اٹھاتا ظالم کے خلاف جہاد نہیں کرتا وہ امام نہیں ہے یہ باتیں تو بہت ساری کتب میں منقول ہیں کافی میں اور غیر کافی میں یہ باتیں جب کہہ رہے ہیں یا تو اس کا اپنا عقیدہ ہی تا یا شیطان نے ان کو بہلا آیا تھا یا مثلا وہ توریہ کر رہا تھا جھوڑ بھی نہیں کر رہا تھا توریہ کر رہا تھا بہرحال اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے ہماری حدیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے زید نے توبہ کیا تھا زید نے توبہ کیا تھا تو وہ جو اس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس حدیث میں جو کافی میں وہ جو روایت ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میرے والد نے اسرے کتابوں میں رجالِ وہ مجھے نہیں مل رہا ابھی مجھے ملا نہیں ہے کافی میں دیکھا اس کو بہت مجھے ملا نہیں ہو مجھے ملا نہیں ہے اگر وہ لیکن دوسری کتاب رجالِ کشی وغیرہ میں وہ یہی ہے کہ میرے والد نے مجھے نہیں بتایا کہ امام کون ہے اس طرح کی جو روایت ہے وہ یہی ہے اور یہ روایت زید سے صرف کشی میں نہیں ہے خود کافی میں موجود ہے خود امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کا جو مقالبہ ہے دیکھیں میں وہ مقالبہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مقالبہ میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہاں وہ وہ حدیث یہ ہے مجھے مل گیا وہ حدیث وہ جو حدیث آپ کہہ رہا ہوں وہ میں بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد والی بھی حدیث بھی آپ کو دکھا دوں گا نزاک اللہ دیکھیں یہ اصول کافی ہے جل نمبر ایک چاب دال خطب الاسلامیہ یہ وہ حدیث ہے حدیث نمبر سولہ صفحہ نمبر ہے تین سو چپن اس میں زید اپنے بھائی صفحہ نمبر ایک سو چپن ہے حدیث نمبر سولہ وہ باب ہے کہ باطل امام کے کیا نشانی باطل امام کیسے پہچانا جاتا ہے تو اس میں وہ گفتگو ہے تو اس میں یہی ہے کہ زید امام محمد اباقر علیہ السلام کے پاس آئے اپنے بڑے بھائی کے پاس اور کوفز والوں کے کتابیں لے subsidi لے جائے ہیں ان کے خطوط لے جائے ہیں کہ کوفز والے نے مجھے کہا ہے کہ تم آ جاؤ یہاں پہ امامت کا دعا کرو قیام کرو حکومت بناو ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی نا آپ آ جاؤ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے تم دعوت دے دی یا انہوں نے خود خط لکھا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے خود کوفز والوں نے تو امام علیہ السلام نے اس نے کہا طاعت اللہ کی جانب سے واجب ہے جس کی اللہ طاعت واجب کراتا ہے اس کی طاعت واجب ہوتی ہے جیسے وہ پہلے بھی یہی تھا پہلے اوسیہ کے بارے میں حجج کے بارے میں اللہ نے کسی کی طاعت واجب کی ہے اس طرح لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں کوفے والے خط لکھ دیں کہ وہ امام بن جائے اور یہ سنت آج بھی موجود ہے طاعت صرف ایک کے لئے مودد سب جو اہل بیت کے افراد ہیں ان سب کے سے مودد کی جاتی ہے لیکن طاعت صرف ایک کے لئے پھر یہ جب باتے امام علیہ السلام نے اس کو بنصیت کی کہ تم قیام کرنے کی کوشش نہ کرو تم امام نہیں ہے وغیرہ تو اس نے کہی زید کو غصایا ثم قال اس نے کہا کہتا ہے کہ آپ امام ہی نہیں ہے اپنے بائی سے کہا دیے کیونکہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور آپ گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں پردہ لگا کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں آپ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جہاد میں آپ سست ہیں جہاد اہل بائیت میں امام اہل بائیت میں سے صرف وہی ہے جو جہاد کرتا ہے امام صرف وہی ہے جو جہاد کرتا ہے لوگوں کا دفاع کرتا ہے اسلام کا دفاع کرتا ہے اور رعیت کا دفاع کرتا ہے اچھا پھر امام علیہ السلام نے اس کو بہت نصیت کی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم امام ہو ٹھیک ہے نا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ امام پر جہاد کرنا واجب ہے یہ گفتگو بڑی طویل ہے تو یہ کہ زید امامت کا مدعی تھا اور اپنے بھائی کے امامت کا منکر ہو گیا تھا یہ تو روایات میں موجود ہے اور یہ صرف ایک روایت نہیں ہے کئی روایات ہیں میں نے یہ مثال کے طور پر پیش کی اور جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے اسی کتاب کافی جزے اول میں یہ صفحہ نمبر ہے 174 حدیث نمبر پانچ اس میں یہ ہے وہ ایک عرصے کے لیے زید جو چھپ گیا تھا بنی امیہ کے ڈر سے خوف سے چھپ گیا تھا تو یہ اپنے لیے وہ تحریک چلا رہا تھا لوگوں کو اپنی وہ تحریک میں شامل کرنے کے لیے جد جوہد کر رہا تھا تو اس نے مومن طاق کو خط بیجایا یا اس کو بلائے اپنے پاس اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خروج کروں اور جہاد کروں بنی امیہ کے خلاف اور کیا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دے دو تو مومن نے کہا کہ نہیں میں تیرے ساتھ نہیں دیتا تو اس نے کہا کہ اتر غبو بنفسکہ انی تم اپنی جان مجھ پہ فیدانی کرنا چاہتا میں تیرے امام کا بیٹا ہوں میں سید ہوں تم اپنی جان کو میرے جان سے زیادہ زیادہ پیارہ لگتا ہے تجھے تو اس نے کہا نہیں انما ہی نفس واحدہ میری تو صرف ایک ہی جان ہے یہ جان میں نے قربان کرنا ہے صرف جو سچا امام ہے وہ حقیقی جو امام ہے اس پہ قربان کرنا ہے غیر حقیقی امام پہ کیا میں نے قربان کرنا ہے اس کو اس نے کہا کہ انما ہی نفس واحدہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہے دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہے تیرے ساتھ جو نہیں نکلتا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تیرے ساتھ جو خروج نہیں کرتا جو تیرے ساتھ نہیں دے رہا تیرے تحریک کا اصلا نہیں بند اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہی نہیں ہے تیرے ساتھ جو نکلتا ہے اور جو نہیں نکلتا ان دونوں میں فرقی کیا ہے کیونکہ بارالب اللہ کے حجت تو نہیں ہے آپ کی طاعت مجھ پہ واجب نہیں ہے اچھا تو اس نے کہا دیکھیں اب اس سے نہیں کہا یہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ کا بھائی حجت ہے آپ حجت نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں زید نے اس کے مقابلے میں یہ کہا اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دسترخان پہ بیٹھتا تھا وہ میرے لئے اچھے سے موٹے سے لقمیں بناتا تھا اگر لقمہ نوالہ جو ہے وہ کاف گرم ہوتا تھا تو اس کو تنڈا کر کے مجھے کھلاتا تھا شفقتن علیہ جو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا ولم یشفق علیہ من حر النار اور اس نے مجھ سے اتنا پیار کیا ہے تو دنیای باتوں میں تو یہ جہنم کے باتوں میں مجھ سے اس نے پیار نہیں کیا اذا اخبرک مجھے دین کا بتایا مجھے دین کا نہیں بتایا دیکھا اس میں یہ نہیں ہے تجھے دین کا بتایا اس میں یہ نہیں کہ تجھے امام کا بتایا مجھے نہیں بتایا امام کا نہیں بتایا مؤمن تاق یہ خروج کی بات ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ خروج کرو ٹھیک ہے نا محصولی کافی کی جو حدیث ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ تجھے امامت کا بتایا مجھے نہیں بتایا جی یہ الفاظ نہیں ہے یہ حرمت خروج کبھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ غیر امام کے ساتھ خروج نہیں کر سکتے غیر امام کے ساتھ خروج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ مقابل میں کہہ رہا ہے تجھے دین کا پتا ہے مجھے نہیں پتا میرے والد صاحب نے مجھے دین کا نہیں بتایا تجھے بتایا سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو وہ جو آپ کو غلط ترجمہ کر رہے نا وہ غلط ترجمہ اگر الفاظ یہ ہوتے الفاظ یہ ہوتے کہ بھئی میرے والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی امام ہے دنیا میں اور مجھے نہیں بتایا تو برپاہ آپ کی بن جاتی بھئی لیکن وہ الفاظ دوسرے کتاب میں موجود ہے رجال کشی میں یہ الفاظ ہیں لیکن کافی میں یہ الفاظ نہیں ہیں کافی میں الفاظ ہیں کہ تجھے دین کا بتایا مجھے دین کا نہیں بتایا ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا کہ بھئی میں تجھ پر فتا جاؤں یہ تو ایک مناظرہ ہے وہ مناظرہ کر رہا ہے کہ تیرے والد نے تجھ سے پیار کیا تو تجھے نہیں بتایا نا کہ خروج نہیں کر سکتے کیونکہ اگر تجھے بتا دیتے کہ خروج نہیں کر سکتے اور تجھے خروج کر لیتا تو تو جہنمی بن جاتا اور مجھے نہیں بتایا کیونکہ میں تو ایک اجنبی آدمی ہوں میں اگر جہنمی بن بھی جاؤں آپ کے والد کو اتنا پرواہ نہیں تھا آپ تو ان کے بیٹھے تھے ان کا پرواہ تھا اس طرح کی بات ہے وہ تو ویسے آخری جو جملے مومن تاق کے وہ اتنے اہم نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک صرف مناظرہ ہے وہ کوئی امام علیہ السلام کا قول نہیں ہے جی سر اب کوئی اور جملے مزید بولیں آپ اچھا سر ایک سوال لیکن میں آپ کو اچھا آپ نے ابھی جب یہ پوچھا ہے نا تو میں وہ اسی حدیث کو اس سے بھی بدکا ہوں رجال کشی میں رجال کشی میں اس کے الفاظ اس طرح وہ اس طرح یہ کتاب ہے رجال کشی اختیار معرفت الرجال المعروف بھی رجال کشی چاپ ایران ٹھیک ہے نا اس میں حدیث نمبر تین سے اٹھائیس ہے وہ اس میں الفاظ جو آپ کے کام کے الفاظ ہیں نا وہ یہاں پر اچھا یہ کافی میں نہیں ہے یہ وہاں پر ہے اور اس کے جو سند ہے سند ہے یہاں پر کافی کے سند سے نہیں ملتی کافی کے سند سے کافی مختلف ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کہا بلغنی اس نے مومن طاق سے کہتا بلغنی انکا تزعم فی آل محمد علیہ السلام اماما مفترض الطاعة مجھے خبر پہنچا ہے کہ تیرہ یہ عقید آئے ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں امام بھی کوئی ہوتے ہیں امام واجب الطاعة امام بھی ہوتے ہیں تو اس نے پھر وہی کہا تھا کہ وہ مجھے لغمے وغیرہ کانا کلاتے تھے آپ کو بتایا مجھے نہیں بتایا تو پھر مومن مطاق نے ہی کہا کہ انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر آپ کو بتا دیتے آپ انکار کر لیتے تو آپ کافر ہو جاتے ٹھیک ہے نا کافر ہو جاتے تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ اس نے یہ اپنی گفتگو سنا دی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اخذتہو من بین یدئیہی ومن خلفی فما ترکتلہو مخرجہ آپ نے ان کو آگے پیچھے سے ان کا راستہ بند کر دیا اس کو باغنے کے لیے فرار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا یعنی اس کو آپ نے زید کو لا جواب کر دیا تو زید یہ مختلف احادیث میں ملتا ہے کہ زید زید نے ظاہری طور پر امامت کا انکار کیا تھا افسوس کے ساتھ یہ مل جاتا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا یہ تو واضح بات ہے کہ زید نے ایک تحریک چلائی ہے سیاسی تحریک چلائی ہے وہ حاکم وقت کو کا تختہ الٹھانا چاہتا تھا اس کے بائی اس کے مخالف تھے امام محمد باقر علیہ السلام مخالف تھے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا ساتھ نہیں دیا تھا ٹھیک ہے نا تو لازمی بات ہے وہ اپنے لئے امامت کا ادعا کرے ان کا امامت کا انکار کرے تب ہی ان کی تحریک چل سکتی ہے کہ تب ہی لوگ ان سے بیعت کر سکتے ہیں واللہ کیسے ان کی تحریک چلے گی اچھا صاحب اسی سے مٹا جھتا سوال ہے جو کہ ہمارے بار سوال سنت عام لوگ بھی کرتے ہیں اور مفتیان اکرام وغیرہ بھی کرتے ہیں مناظر بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ ہم سے چڑھ جاتے ہیں جناب اس ماملے میں کہ بھئی دیکھو آپ لوگ تو غیر مصوموں کو مانکے آپ نے دین کا جنازہ نکال دیا اپنا بیڑا گھرہ گھر بیٹھی ہو آپ کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ دین ہی غیر مصوموں سے لے رہے ہو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ریالٹی یہ ہے کہ شیعہ کبھی سارے کا سارا دین ہی غیر مصوموں سے آیا ہے وہ کیسے آیا ہے ابھی آپ دیکھیں اس مثال میں وہ کہتے ہیں جی ایک طرف زید شہید وہ ہے کہ جو امام زین الافدین کا بیٹا ہے دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے نہ نسب کا پتہ نہ جس کا جناب اس طرح سے کوئی مسئلہیت والا مسئلہ نہ اس کا کوئی باپ مسئلہ نہ بھئی مسئلہ نہ کوئی دوائی کسی کا نہیں اب تم بھی غیر مسئلہ سے دین لے رہے ہو جبکہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اگلی مثال لینے کہ امام حسن اسکری کے وقت میں یہ بھی میں نے دیکھا یہ انٹی شیعہ ویب سیٹوں پر بھی یہ چیز دی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسن اسکری اسلام کا جو سگا بھائی ہے امام علی لکی کا سگا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ لول خوت ہو گیا اور وہ بندے کہ جو اس خاندان کے ہی نہیں پتہ نہیں کس کس نسب سے ہیں وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ امام حسن اسلام غیبت میں چلا گیا وہ کہتے ہیں آپ غیر معصوموں کو مان کے بیٹھے دے ہو اور آپ نے آل رسول کو چھوڑا ہوئے اور ہم پہ ازرام دیتے ہیں جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیچے کی طرف آتے ہیں ہماری تو عرصانتی رسول اللہ تک جانتی ہے تو عرض یہ ہے کہ ہم بے باس ہیں ہم راوی کے قول کو کبھی حجت نہیں مانتے کہ ہم نے غیر معصوموں سے اتباع کیے بلکل نہیں کیا ہم نے صرف معصومین آل رسول اللہ کے اتباع کیے اگر کوئی راوی سقا ہے وہ صحیح حدیث نقل کرتا ہے اور دلائل ملتا ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے تو اس کی روایت حجت ہے پھر ہم نے اس کے راوی کا قول نہیں لیا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کو نقل کرتا ہے اگر ہمیں شک ہے کہ یہ پیغمبر کا قول ہے یا نہیں ہم اس کو نہیں لیتے لیکن ہمیں جب یقین ہو جاتا ہے دلیل مل جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیسے پتا چلا کسی نے روایت کیا نا کسی نے روایت کیا تبھی پتا چلا نا ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے ابھی آپ بولو کہ بھئی تم نے غیر معصوم ان کے اتباع بلکل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی جب ہمیں صحیح حدیث ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز اس طرح ہے ان کا وضوع اس طرح ہے ان کا عمر اس طرح ہے ان کا نحی اس طرح ہے تو پھر ہم راوی کے راوی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے راوی کو اپنا امام بنا لیا ہے بلکل نہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ٹھیک ہے نا زید اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے پھر ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں آپ بھی مجبور ہیں ہاں تو آپ میں تحرین علیہ السلام کی اتباہ نہیں کرتے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آتے ہیں نا ابھی زید کا میں جواب دیتا ہوں پھر اس سوال کی طرح پی آتا ہے تو دیکھیں تو پھر راوی کے حدیث پر عمل کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راوی آپ کا امام بن گیا ہے راوی آپ کا رسول اللہ کا حجت بن گیا ہے راوی جب تک وہ حدیث نقل کر رہا ہے وہ سچ سے کہہ رہا ہے وہ بلکل اس کی روایت صحیح ہے اس کی روایت حجت ہے اس کا اپنا کوئی نظریہ ہے اس کا اپنا کوئی فعل ہے خطا ہے صحیح ہے اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے بھئی راوی سے اچھا اب روایات کیوں صحیح ہیں کیسے ہمیں یقین آجاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے وہ الگ بحث ہے لیکن ہم صرف روایت کو معصوم کے کلام کو حجت ماند ہیں اب اگر اب اگر ایک شخص مومن تاق جو بھی کہہ دیں اس کی کوئی فعل ہمارے لئے حجت نہیں ہے لیکن اگر وہ امام معصوم علیہ السلام سے کوئی بات نقل کرتا ہے تو وہ حجت ہے اب زید آ کر اگر کوئی امام علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے امام علیہ السلام کا سکا بھائی بھی ہے اگر وہ لیکن زید سکا بھائی نہیں تھا سوتیلا بھائی تھا اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے نا غلط بات غلط ہے بھائی آپ چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہوں جیسے ابو لحب تھے ٹھیک ہے نا آپ جیسے مثلا امیر المہنی علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں یا ان کے پوتے ہیں یا ان کے پر پوتے ہیں اگر غلط بات ہی بات کرتا ہے نا وہ غلط ہے معصومین ہمارے پاس صرف چودہ ہیں بھائی ہمارے مذہب میں کہ ان کا ہر فعل ہر قول ہجت ہے ان کے علاوہ امیہ اتھار علیہ السلام کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کے رشتہ دار ہیں یہ غلط کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں جھوٹی ادعا کر سکتے ہیں لوگوں کا مال کھا بھی سکتے ہیں سنیں نا اس طرح نہیں کہ سب اس طرح تھے لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی وہ کیونکہ اس لئے کہ وہ اس خاندان سے وہ جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے نہیں جی بھائی اس طرح ہے نہیں اس طرح تو نہیں کہ وہ جو بھی امیہ تحرین علیہ السلام کے نسل سے جو بھی ادعا کرے امامت کا ادعا کرے پھر بھی ہم اس کی تسلیم صادق امام کی تقزیب کرے پھر بھی ہم اس کو مان لیں یہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نسل سے جو بھی آئے گا مام ہیں ان کی آپ نے تذدیق اتباع کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں جعفر ہے قذاب کی طرف تو جعفر جوتے وہ شراب تو وہ پیتے تھے نماز تو وہ نہیں پڑھتے تھے نا یہ بھی تو تاریخ میں وہ اپنے بائی کے اپنے بائی کے میراس پہ ایک حدیث دو حدیث تو نہیں زیادہ حدیث ہے نا اس کی تعریف میں تو کوئی حدیث تو آیا نہیں نا جیسے نے اس طرح تو نہیں تھا کہ نزاہ تھا ان کے اور دوسروں کے درمیان ان کے مخالفین پہ ان پہ نزاہ ان کے والد صاحب کے ان کے دادا کے جو اصحاب تھے انہوں نے نقل کیا جو ان کے معتمدین تھے انہوں نے نقل کیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز اس نے نماز نہیں پڑھتا شراب پیتا یہ اور اس کو کس چیز کی فکر آیا اس کے بائی ساتھ دنیا سے گئے ہیں بائی ساتھ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے جناب افنا شریح کی پوری دیوار گئی ہے نہیں یہ صرف ایک دعا ہے نا وہ دکھائیں نا دیکھیں دیکھیں شیعہ اس زمانے میں موجود تھے احمی تحرین علیہ السلام کے اصحاب موجود تھے جو ان کے والد صاحب ہیں جو امام حدی علیہ السلام ہے یا امام جواد علیہ السلام کے اصحاب ہیں امام رضا علیہ السلام کے اصحاب ہیں بڑے بڑے علمات ہیں اس زمانے میں جو ان کے اصحاب رہ چکے ہیں ان کے راوی حدیث ہیں وہ جب نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ایسا صحیح آدمی نہیں ہے ان کے والد صاحب ان کے مرنے سے پہلے ان کے والد صاحب نے خود ان سے برات کا اظہار کیا تھا کہ میرے بعد اس کی بات پر توجہ نہیں کرنا اور پھر وہ کیا کرتا تھا اس کے لئے ایک بڑا موٹیفیشن یہ تھا کہ اس کے بھائی دنیا سے گئے ہیں ان کی بہت جائداد ہے جائداد پر قبضہ کیا جائے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میرے والد کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو میراز اس کو ملے گا اگر بیٹا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا دربار میں تو اسی لے گیا تھا شادت دے رہا تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا نہیں بیٹا نہیں تاکہ وہ میراز مل جائے تو ایسے صورتحال میں دیکھیں دنیا میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے اوہ کتنے بھائی تھے اب بتاؤنا بھائی کیوں چھپا ہے گیارہ بھائی تھے نا اوہ یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں کوئی شک ہے یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں شک ہے بھائی وہ یعقوب کس کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی نبوت میں بھی شک نہیں ایسا شریف نصب اس زمانے میں دنیا میں کسی کے پاس تا بھائی تا بھائی اس زمانے میں حضرت شریف خاندان جو یعقوب کا خاندان ہے اس طرح تونے یہ سب موجزات میں پھلے بڑے لوگ ہیں یہ ایسے بیٹے ہیں جنہوں یہ بچ آنکھ سے کھلتے ہی موجزے اور انبیاء علیہ السلام کی صحبت پائی انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہو یوسف کے ساتھ یوسف کو مار کے نا کموے میں ڈال دیا اس کے قمیس اتار کو اس بچارے کو ننگا کر دیا قمیس اس کا خون میں ڈال کے والد کے پاس لے گئے کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کہایا جانور نے کہایا والد صاحب ان کے روایت ملتا ہے ستر سال روتے رہے آپ کے کتب میں نے دیکھا ایک سو بیس سال یا ستر سال اس طرح روتے رہے آنکھیں ان کی نابینا ہو گئے اور یوسف کے بھائیوں نے رحم کیا اپنے والد پر آخر تک انہوں نے نہیں بتایا کہ یوسف زندہ ہے آخر تک وہ بتا دیتا ہے والد نابینا ہو گیا بچارہ مرنے والا ابھی تک آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دو وہ بچارہ نابینا بودھا ہو گیا وہ اس کو ابھی معاف نہیں کر رہے تو اب کہا دو کہ اس طرح تو یعقوب نبی نہیں تہجی کہ ان کے گیارہ بیٹے ہیں جب ان پر رہے ہیں یہ اس طرح کوئی نبی کے ساتھ کوئی کرتا ہے بتاؤ یہ بھائی وہ کوئی نبی کے ساتھ کوئی مولوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے آپ کے گاؤں میں کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جو نبی بھی نہ ہو اپنے بھائی کو قتل کر کے قتل تو نہیں کہا قتل تو نہیں کہا قتل میں ایسے زخمی کر کے اور زخمی کر کے ڈال دیا اس کے بعد نکال کے اس کو غلامی میں بھیج دیا یہ بھی تو کیا نا ان کے بھائیوں نے بھائی بھی یوسف بھی نبی اب کہہ دو کہ بھائی یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی تھے یعقوب بھی نبی نہیں تھے کیونکہ ان کے گہرہ بھائیوں نے شہادت دیا ان کی عملی شہادت موجود ہے کہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں وہ غیر معصوموں سے گناہ سرزت ہو سکتا ہے غیر معصوم جو نا انسان وہ غلط فعل بجا لہا سکتا ہے اور بہت بری غلط فعل بجا لہا سکتا ہے یہ رشتداری بذات خود کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار ہو یا ان کی نسل سوئی ہے ایک مقدس چیز ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ مقدس رشتہ ہے وہ غلط نہیں کر سکتا ہے غلط بات نہیں کر سکتا ہے یا وہ غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے غلط اتعا نہیں کر سکتا جی سر بولیں مزید اچھا سر اس میں عرض یہ کروں گا نا کہ آپ نے جواب دیا ٹھیک آپ کا موقع پہنچ گیا ہے آپ نے دلائل دیا لیکن اس میں جو اصل سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ ہم پہ جو الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں ہمارے پہ جو چڑھائی کر رہے ہیں ہمارے خلاف جو سرپ رفت گھنڈا کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں آل سنت کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھی ہیں دیسوں کے نام پہ کیوں باندھی ہیں کہ انہوں نے دین غیر محصوموں سے لی ہے ان کے جو راوی ہیں سارے غیر محصوم ہیں سادہ باندھا کہتے ہیں بات تو بڑی لاجیکل ہے بھئی جو باندھا خود محصوم نہیں ہے جو گناہگار ہے ہر انسان ہی گناہگار ہے جس کے اللہ حفاظتہ کرے تو وہ کہاں سے سچ بتائے گا ہو سکتا ہے جھوٹ بولاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جن اماموں کا دعا کر رہے ہیں خود مان رہے ہیں کہ بھئی ان کے جتنے راوی سارے غیر محصوم ہیں ان کے کردار بھی مشکوک ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنی ہمارا کیا قصور ہے ہم تو اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں اوپر جا کے ہماری بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو سند پھر بھی نیچے جا کے روک جاتی ہے امام جب سادی کہا درمیان میں بڑے بندے ہماری تو کوئی سند دن ہی جو اللہ کے رسول تک نہ پہنچے وہاں پہ یہ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھئی تم جتنے بندے لے کر آ رہے ہیں یہ تو سارے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کذاب بھی ہو سکتے ہیں فرادیہ بھی ہو سکتے ہیں غیر محصوم بھی ہو سکتے ہیں تو سنی کہتے ہیں بھئی ہم کریں کیا ہم کہاں سے محصوم لائیں تو آپ دیکھیں محصوموں کی پوری چین چاہیے کیا مد تک یا تو امام مہدی اور کی بات ہی غلط ہے وہ ان کی بات غلط ہے دیکھیں اشکال یہ ہے میں نہیں کہتے ہیں ہمارے امام سے پوچھیں اب اسنا شریف کہتے ہیں کہ امام سے پتہ نہیں چلتا اب ہم غیر محصوموں سے ہی لیں گے رویتیں تو بات تو سنیوں بھی آئے پھر ارز یہ ہے ارز یہ ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری احل بیت کے اتباع کرو بارہ اماموں کے اتباع کرو امیر المولیہ السلام کی اتباع کرو تم لوگ اس کو نہیں مانتے حالانکہ اپنی کتابوں میں یہ اس کے دلائل با قصد موجود ہے ابوباکر عمر کی تم اتباع تو طاعت واجب سمجھتے ہیں ان کے قول کی تصدیق واجب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ ان کے امامت کی کوئی دلیل ہے نہیں اشکال جو ہمارے آپ کے مذہب پر ہے وہ اس طرح نہیں کہ آپ حدیث کیوں نقل کرتے وہ حدیث پر کیوں عمل کرتے وہ تو مشترک ہے آپ بھی حدیث پر عمل کرتے ہم بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اشکال نہیں دیکھیں اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں ہے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے امامت کا ادعا کیا ہے اس کی طاعت لوگوں پر واجب تھی یا نہیں تھی شرعی لحاظ سے عمر کی اسی طرح عثمان کی اسی طرح بقیہ خلفاء کی آج بھی کوئی خلیفہ بن جائے نا اس کی طاعت واجب ہے اس کی نصرت واجب ہے اس کی مخالفت حرام ہے آپ کے مذہب میں ٹھیک ہے نا نصرت کرنا واجب اس کی طاعت کرنا واجب ہے اس کی پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے اس کو زکاة دینا واجب ہے یہ اللہ اور رسول کی شریعت نہیں ہے پہلی بات یہ ہے جو اللہ اور رسول کے جو شریعت ہے کہ وہ معصومین کے اتباع کیا جائے اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اگر اس طرح ہوتا نا دنیا میں کہ یہ حدیث پڑا ہے بھئی یا حدیث کی کتاب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعا معصوم کا قول ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ مجھول لوگوں نے روایت کیا ٹھیک ہے نا پتہ نہیں یہ ہے سچ ہے یا سچ نہیں یہ شیعہ علماء کے یہ عقیدہ ہے جیسے آپ لوگوں کے علماء کا عقیدہ ہے نا کہ یہ حدیث ہے پتہ ہی نہیں چلتا جی یہ اللہ نے فرمایا نہیں بس یہ کتاب میں موجود ہے اس نے فلانے نے فلانے سے روایت کیا شیعہ مجتہیدین کا یہ عقیدہ ہے ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھئی ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھئی وہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہتا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعا اب امام کا قول ہے وہ کہتا ہے یہ اس لئے حجت ہے خبر وائدہ اس کے سب رجال سے قات ہیں اگر یہ غلط بھی ہے پھر بھی حجت ہے وہ اس لئے نہیں کہتا ہے یہ واقعا صحیح ہے ان کے مذہب پہ یہ اشکال آپ کا آ سکتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کیوں عمل کیوں کر رہے ہیں اس کو کیوں دین کا حصہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ خبر واحد کی وجہت کی دلیل ہے یہ کہلے کہاں ہی ہے بکواس تو یہ اشکال آپ لوگوں کے علماء اور ہمارے علماء پر مشترک وارد ہیں لیکن یہ شیعہ جو اہل بیت علیہ وسلم کے ماننے والے شیعہ ہیں اہل بیت کے حدیث کو ماننے والے شیعہ ہیں شیعہ محادثین کا یہ قول نہیں ہے شیعہ حدیث کو اس طرح نہیں ہے کہ مجہول ہیں کہ اس کے راوی پتہ نہیں کون ہے شیعہ حدیث نہایت ہی علمی طریقے سے امانت کے طریقے سے لکھی گئی ہیں اور آج تک ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ سب روایات اس طرح صحیح نہیں ہیں کہ یہ صرف اس کے رجال سے قاتل نہیں یہ اس لیے صحیح ہیں کہ واقعاً یہ ایم ای تحرین علیہ السلام کے اقوال ہیں تو اس لیے اس لیے ہمیں دنیا میں ہر چیز کے لیے معصوم اس کا راوی ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی چیز معصوم سے یہ تو مسئلہ نا کیونکہ یہ احادیث یہ احادیث ایم ای تحرین علیہ السلام کے زمانے میں ایم ای تحرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ احادیث کتابی صورت میں لکھی گئی تھی کتابی صورت میں ٹھیک ہے نا خسرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اور شیعوں کے ایم ای تحرین علیہ السلام نے ان کتابوں کی تذلیق فرمائی تھی اور فہمیتا ہے ان کتابوں پہ عمل کرو اور انہی کتابوں سے کلینی نے اپنی کافی لکھی ہے یعنی انہی کتابوں ان کے درمیان جو واسطے پڑھتے ہیں وہ صرف مشایخ اجازہ ہیں جنہوں نے ان کو اجازت دیئے نقل کرنے کے اور وہ مجہول بھی اور فاسق بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا سنیوں میں یہ ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی صحابہ کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی تابعین کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی تابعین کے زمانے میں پھر جا کے وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا رہا پھر تابعین تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے لکھا کچھ لوگوں نے نہیں لکھا پھر آگے چلا دو سب سال کے بعد وہ کتابی صورت میں ہے نا اس میں تو وہ تو کئی چیز قابل اعتبار نہیں رہتا نا وہ تیسر ہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بخاری کی تصدیق کیو کیا کتاب سے یہ جب ہمارے پاس احمی تحرین علیہ السلام کے زمانے میں کتاب بکسرت تھی اور احمی اتھار علیہ السلام کتابوں کو چیک کرتے تھے اور فرماتے تھے ان کتابوں پر عمل کرو انہی کتابوں سے ملعی عظیر الفقیر لکھی گئی انہی کتابوں سے کتاب کافی لکھی گئی انہی کتابوں سے کتاب کمال الدین لکھی گئی ہے تو یہ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس علم رجال ہے نہیں ایشیوں کے پاس جیسے آپ لوگوں کے پاس ہے نا کتاب تقریب التعذیب ہے یا تعذیب التعذیب یا تعذیب الکمال مجزی اس طرح نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس صرف مصنفین کے نام موجود ہیں کہ فلان شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہے بڑا جلو القدر ہے اس کے پاس اس نے ستر کتابیں لکھی ہیں یہ کتابیں ہیں اس کے پاس یہ فلان کتاب عمر ابن عزیر ہے اس نے ابو وصیر اتنی کتابیں لکھی ہیں ہمارے پاس مصنفین اور مصنفین کے اسامی اور فہرست موجود ہیں ہمارے سب اصحاب عیم علیہ السلام سب کے سب مصنف تھے علماء دین تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور عیم تحرین علیہ السلام کے حکم سے لکھی ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کتابیں لکھوں کہ ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تو عیمت حار علیہ السلام نے اپنے بعد والے نسلوں کے لیے یہ احتمام کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بار میں امام غیبت میں ہوں گے اور شیعوں کو کتابوں کی ضرورت ہوئی جی سر صحیح ہے نہیں یہ عیم اے الہ بیت کے زمانے میں یہ کتابیں تھیں جو آپ کے دیس کے کتابیں ہیں بلکل بلکل بے شمار بے شمار بے شمار مثلا کون سی کتاب تھی مثلا وہ راوی آتا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہتا ہے امام علیہ السلام فرماتا ہے نماز تم مجھے دیکھ کے سنا دو وہ کہتا ہے میں نے نماز کتاب ہے سرجستانی کے کتاب سے میں نے پڑھ کے سیکھا تھا تو میں نے وہ نماز امام علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا اور آپ دیکھیں ہمارے کتابوں میں یہ سرجستانی اس زمانے میں یعنی شیعہ سرجستانی صاحب کے کتاب عزیر سرجستانی آیا عبدالعزیز صاحب میں اس کا نام بھول گیا اس کے کتاب سے عمل کرتے تھے اس نے نماز کے جو کتاب تھی کہ نماز کے ایسے پڑھنی چاہیے احادیث تھے اس پہ عمل کرتے تھے اب اس کے احادیث کتنے کافی میں زیادہ ہیں سرجستانی صاحب کے کتاب کی احادیث کافی میں بری پڑی ہیں نماز کے مختلف ابواب میں اسی طرح من اللہ حضر الفقی میں یہ بہت ایک بسیع باب ہے کہ خود ایمان علیہ وسلم کتاب دیتے تھے ان کے اپنے پاس کتابیں ہوتی تھی ابواب میں تغلب میں ہے کہ امام علیہ وسلم نے اس کو تین کتابیں دے دی ایک کتاب دی یا دو کتابیں دی کہ ایک کتاب اس کو پڑھو اور لوگوں میں نشر کرو اگر اس میں سے کوئی حدیث تم چھپا دو تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے لوگوں کو دکھا دینا دوسری کتاب دے دی اور بتائے کہ یہ حدیث اگر تم نے اس حدیث کو کس سے صرف تمہارے لیے کسی کو ایک حدیث بھی اس کا سنایا تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے اور بہت سارے لوگ آتے تھے امی تارین علیہ السلام سے کتابیں دکھاتے تھے کہ ہم یہ کتاب صحیح اس پر عمل کریں فرماتے تھے عمل کرو اور بہت سارے ہوتے تھے کہ ان کے کتابوں منع کرتے تھے کہ وہ فلانی آدمی جھوٹا ہے اس نے اپنی کتابوں میں غلط باتیں ڈال دی ہمارے حدیث میں غلط حدیث مکس کر دی اس سے تم دور رہو یہ ایک بہت وسیع باب ہے اس پر میں نے اتنے لیکچر دیاں عربی زبان میں فارسی زبان میں کہ شیعہ حدیث کیوں سہی ہیں یہ کہ نا شیعہ حدیث کیوں سہی ہیں یہاں پہ دو منحج ہے شیعہ حدیث حدیث کے معارفت کے لئے ایک منحج ہے اہل سنت کی جو مشہور ہے جو شیعہ اہل سنت کے محادثین بجا لاتے ہیں کہ یہ حدیث لیتے ہیں اس کا سندھ لیتے ہیں کہ ایک اس نے فلانے نے اکلان سے لوایت کی اس کی جرح تعدیل ہرے کرتے ہیں تو حدیث یا صحیح بجاتی یا ضعیف ہو جاتی تو یہ منحج شیعہ علماء میں بہت مقبول ہے شیعہ علماء میں اور یہ صرف تقلید کے بنا پر انہوں نے جماعت اہل سنت سے لی ہے ہمارے حقوم کے علماء یا نجف عشرف کے علماء یہ انہوں نے اہل سنت یہ ہر مسئلے میں اہل سنت کے مقلد ہیں ان کے فقہ اہل سنت کا فقہ ہے ان کے علم وصول اہل سنت کا اصول ہے ان کے تفسیر اہل سنت کی تفسیر ہے اور ان کا علم جرح تعدیل علم رجال بھی اہل سنت کی ہے ان سے لی ہوئے ہیں سب کچھ انہوں نے ان سے لی ہوئے ہیں اور یہ شیعہ عوام باتوں کو نہیں جانتے لیکن جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک باطل بات ہے جو منحج شیعوں کا ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ آئم ای اتھار علیہ السلام نے خود کتابیں لکھائیں ہیں ان کے سب شاگت مصنف تھے شیعہ محدثین نے کبھی علم رجال تعلیف ہی نہیں کیا ہے علم رجال ہیں ان ایشیوں کے پاس علم مصنفین علم کتب ہے ٹھیک ہے نا ان کے فہارس موجود ہیں اور شیعہ علماء کتب سے روایت کرتے تھے نہ سینہ بسینہ اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سر اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ صحیح مانا جائے جو کچھ جو آئم ای اتھار علیہ السلام کی شاگردوں کے کتابوں سے ہیں ہمارے کتابوں میں ایسے احادیث ہیں وہ بہت بہت خوبی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے لی ہے ٹھیک ہے نا کسی مسئلہ پر مسئلہ پتہ چل جاتا ہے وہ راوی جو ہے وہ اہل شیعہ رواعت میں سے ہیں شیعہ مصنفین میں سے نہیں ہے وہ پتہ چل جاتا ہے لیکن صرف وہ احادیث جو شیعہ کتب سے لی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کے کتب سے لی وہ سب کے سب سے ہیں اگر وہ اس طرح کوئی حدیث ہے جو ان کے کتب میں سے نہیں ہے وہ پتہ چل جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو بہت عزت بہت مہربانی تشریف لانے کا بڑا شکریہ تینکیو سر شیعہ جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم سرات ایمان پر صرف